سلام این ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی گولپ کھیلنے سے 400 کلوریز برن ہوتی ہیں گھنٹے میں لیکن اگر آپ سویمنگ کرتے ہیں تو پھر سویمنگ میں 640 کلوریز برن ہوتی ہے کرکٹ اگر آپ بیٹنگ کر رہے ہیں تو 400 کلوریز برن ہوتی ہیں اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کرکٹرز ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ دبلے پتلے ہوتے ہیں امومن دیکھا گیا ہے گولپ کھیلنے سے 145 کلوریز برن ہوتی ہیں گھنٹے میں سکوش کھیلنے سے 460 ہوتی ہیں مارشل آرٹ کراٹے کا آج کل بہت زیادہ زور ہے اور بچے بھی بہت شوق سے کھلتے ہیں اس کو کراٹے کرتے ہیں تو کراٹی کرنے سے 400 کلوریز برن ہوتی ہیں باسکٹ بال یعنی باسکٹ میں بال کو پھیکنے سے 300 کلوریز برن ہوتی ہیں فوٹ بال کھلنے سے 200 کلوریز برن ہوتی ہیں والی بال کھلنا 200 اور رسہ کودنے سے سب سے زیادہ یعنی 600 کلوریز برن ہوتی ہیں بیلچے سے برف ساف کرنے سے 600 کلوریز برن ہوتی ہیں اور یہ تو وہ لوگ جو کہ کینیڈا وغیرہ میں رہتے ہیں اور آئسلینڈ وغیرہ میں تو ان کو پتا ہے کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے برف ہٹانے کے لئے تو اس سے بہت ہی زیادہ کلوریز برن ہوتی ہیں لیکن یہ ایک بہت مشکل اور میند طلب کام ہے اور تکلیف دے کام ہے تو ہمارے جیسے ملکوں میں تو خیر بہرال اتنا زیادہ اس چیز کا نہیں ہے لیکن جو برفانی علاقے ہیں مری وغیرہ اور جیسے انڈیا وغیرہ کہ جو برفانی علاقے وہاں پہ لوگ کرتے ہیں وہاں پہ برف ہٹانے کے لئے بیلچے کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ کیلوریز برن ہوتی ہیں تو اگر اس کے بعد آپ اچھا سا کھانا کھائیں یا اس سے پہلے اچھا سا کھانا کھائیں اور اچھے کھانے کے بارے میں ہم نے بتایا ہے کہ اچھے کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت زیادہ آئل اور تلیوی چیزیں نہیں بلکہ سمپل جو جس میں اچھے ہرارے ہوتے ہیں وہ استعمال کرنا چاہیے ٹائپنگ کرنے میں 145 کیلوریز برن ہوتی ہیں لکھنے میں 110 ہوتی ہیں یعنی ایک گھنٹے تک اگر آپ لکھتے رہیں کپڑے استری کرنا جس سے سب لوگ بہت دل چراتے ہیں جان چراتے ہیں اس میں 150 کیلوریز برن ہوتی ہیں خواتین جب برطند ہوتی ہیں گھنٹے تک کھڑے ہوتے تو 160 کیلوریز برن ہوتی ہیں سویٹر بننے میں 35 کیلوریز برن ہوتی ہیں فرنیچر پینٹ کرنے میں 90 اونچا اونچا بولنے میں 50 کیلوریز برن ہوتی ہیں لیکن اس کا تو ہم آپ کو بالکل مشورہ نہیں دیں گے کہ سب سے بری آواز جو ہوتی نا وہ کبے گدے کی ہوتی ہے تو اس لیے مونچا ہونچا نہ بولیں ہلکے ہلکے بولیں تاکہ لوگ بھلے کیلوریز کم بڑھنو لیکن لوگوں کی کانوں کو تکلیف نہ پہنچے پرشت ہونا ہمارے جیسے ملکوں میں بہت زیادہ جو خواتین صفائی پسند ہوتی ہیں روزانہ پرشت ہوتی ہیں اس میں 120 کیلوریز 120 کیلوریز برن ہوتی ہیں جھار پہنچ کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے جیسے ملکوں میں مٹی بہت آتی ہے تو خواتین جو صفائی پسند ہوتی ہیں روزانہ جھار پہنچ کرتی ہیں اس میں 100 کیلوریز برن ہوتی ہیں اس لیے بھی بتا رہے ہیں کہ کام سے جی نہیں چرانا چاہیے بلکہ یہ کہ یہ تو ہماری صحت ہے اگر ہم ہر وقت لیٹے رہیں گے اور بیٹھے رہیں گے کیلوریز برن نہیں ہوں گے تو جو ہم کھائیں گے وہ ہمارے پر لدتا رہے گا اور ہم موٹے سے موٹے ہوتے رہیں گے اچھا اگر آپ اپنے کمرے کے پینٹ کریں تو اس میں 160 کیلوریز برن ہوتی ہیں کارڈ ہوئیں پالش کریں اس کو 150 کوئلے کی کان میں کوئی کام کرتا ہے اس میں بہت زیادہ کیلوریز برن ہوتی ہیں وہ 320 اور پتھر جیسے توڑنا ہوتا ہے جیسے مزدور وغیرہ جو پتھر توڑتے ہیں ان میں 378 کیلوریز برن ہوتی ہیں لکڑی کاٹنے میں کپڑا سلائی کرنا سلائی مشین پر اگر کریں تو 40 کیلوریز برن ہوتی ہیں واکنگ اگر آہستہ رفтار سے کریں تو 150 اور اگر درمیانی رفتار سے کریں تو 225 کیلوریز برن ہوتی ہیں اگر تیز رفتار سے کریں یعنی کہ جاغنگ کریں تو 450 کیلوریز برن ہوتی ہیں برزش اگر ہلکی پھلکی کریں تو 175 اور اگر درمیانی کریں تو 275 اور اگر برزش سخت قسم کی کریں تو کیا ہوتا ہے 575 کیلوریز برن ہوتی ہیں اور سیڑھیوں سے اوپر نیچے جانے میں 1500 تا 1000 افتار کے لحاظ سے سب سے زیادہ کیلوریز جو ہوتی ہیں برن ہوتی ہیں تو اگر کسی کا فلیٹ جیسے ہوتے ہیں اس میں لفٹ لگی بھی ہے تو لفٹ سے نیچے نہیں آئیں بلکہ کوشش ہی کریں کہ اگر آپ کے ٹانگوں میں کوئی درد وغیرہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے سیڑھیوں سے نیچے اوپر جائیں اور اگر آپ شاپنگ کے بیگز بھی اٹھا کے لے کے جائیں تو اور بھی اچھا ہے بڑے تھوڑی دیر رکھ کے آپ جو ہے نا آرام آرام سے قدم اٹھاتے ہوئے اوپر چلے جائیں نیچے آجیں تو کیلوریز اچھی خاصی برن ہو جاتی ہیں ہمارے ساتھی رہیے گا ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں